اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین وبعد علم تجوید کے موضوع پر ہم نے تجوید کا معنی لغوی اور استلاحی تعریف موضوع غرض و غائط حکم فائدہ مرتبہ اور تجوید کے ارکان ہم نے پڑھ لیے آج ہم جو موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لحن کا بیان لحن کا بیان لحن کا لغوی معنی لغوی معنی ہے غلطی کرنا کیا ہے غلطی کرنا اور استلاحی تعریف قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا قرآن مجید پڑھنے کے قواعد ہے ضوابط ہے اصول ہے ان اصولوں کے ان قواعد کے خلاف پڑھنا یہ ہے لحن استلاحی تعریف ہے لحن کی یہی کوئی جان بوجھ کر قرآن مجید کو غلط پڑے گا تو وہ تو گنہگار ہے ہی البتہ اس کو احساس ہوگا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں جب اس کو معلوم ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی قرآن ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہو جائے گا کہ مجھے سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ قرآن مجید اس کا حق ہے صحیح پڑھنے کا حق ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور کوشش کرے گا دوسرا ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں جبکہ اس نے اپنے استاد کے سامنے کبھی نہیں پڑھا ہے یا اس نے کبھی کسی دوسرے طالب علم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے سنو آف قرآن تو اس نے خود ہی اپنی جگہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں ایسے لوگ ہیں دنیا میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں جنہوں نے قرآن خود ہی کھولا خود ہی پڑھا اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے علم دین کے بارے میں انہوں نے خدمات بہت سارے انجام دیئے ہیں لیکن اس مغالطے میں ضرور رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں درست پڑھ رہے ہیں جب جبکہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا علم سیکھنا جو ہے تجوید کا علم اس کے بازابطہ طور سے قوائد ضوابط اصول ہے جب ہم اپنی زبان کو اس طریقے سے حرکت دیں گے اپنی زبان کو سنواریں گے اپنی زبان کو صدھاریں گے ان حروف کے بارے میں جن کو ہم حروف تحجی کہتے ہیں پوری طرح سے علم حاصل کریں گے کہ علم تجوید کیا ہے اور ان حروف کے ادائیگی کا طریقہ کیا ہے تب قرآن صحیح اور درست پڑھ سکتا ہے ایک انسان ورنہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ایک انسان مغالطے میں رہتا ہے کہ میں درست پڑھ رہا ہوں میں صحیح پڑھ رہا ہوں اور یہ ایک ایسا علم ہے جب تک نہ آپ دوسرے کے سامنے سنائیں تب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کہہ سکتے ہیں کتنے سارے طالب علم ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک مدت تک قرآن پڑھا تھا نماز پڑھائی تھی امام رہے ہیں لیکن جب ان کو صحیح استاد ملا تو اس استاد نے ان کو این وقت پر یہ کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید دوبارہ پڑھیں تجوید کا علم حاصل کریں ایسے بھی بہت سارے طالبین میں اور انہوں نے پھر کوشش کی واپس جب ان کے استاد نے کہی مرتبہ ان کو روکا پڑھتے وقت کہ یہاں پر ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے تو آخر کار وہ ان کا ذہن تیار ہو گیا کہ نہیں ہم تو غلط پڑھ رہے تھے پہلے پہلے تو نہیں مان رہے تھے کہتے دیکھ ہم نے پڑھا ہے لیکن بالآخر جب پتہ چلا کہ کمزوریاں ہوتی ہیں اس لیے یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا لحن کے بارے میں اس میں آپ کو ایک زبردست انفارمیشن ملے گی کہ یہ لحن ہوتا کیا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے غلطی کرنا کیا غلطی کرنا اگر کوئی انسان پڑھائی کے اعتبار سے غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ صدھارے غلطی کو دور کرے یہی ہے نا طالب علم کی شان یہی ہے کہ اگر اس کو علم میں علم حاصل کرنے میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو درست کرنا ہے صدھار نا ہے سب سے پہلے ہمارے اس ٹاپک کا مطلب یہی ہے کہ مقصد ہے کہ ہم غلطی کو سمجھے پہلے غلط پڑھنا اس چیز کو پہلے آپ سمجھے کہ قرآن غلط بھی پڑھا جاتا ہے لیکن پھر صدھار نہ وہ ہے کام اصل کام وہی ہے قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا یہ ہے اسطلاح تاری جب ہم شرعی طور سے دیکھتے ہیں ہمارا ٹاپک یہاں پر ہے قرآن مجید قرآن مجید کا پڑھنا کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو اصول جو قواعد ہم قرآن مجید کے پڑھنے میں اپناتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ اصول وہ قواعد ہمیں دوسری کتاب کے لئے نہیں ہے یہ خصوصا کس کے لئے قرآن مجید کے لئے اس لئے ہمارا توجہ ہونا چاہئے کہ ہم قرآن مجید کے پڑھنے کے بارے میں ہاں یہاں پر یہ جو ٹاپک ہے یہ صرف قرآن مجید کے بارے میں حادیث کے بارے میں تو الگ ہے یا عام کوئی کتاب ہو عربی کتاب یا اردو کتاب اس کے اصول الگ ہے لیکن یہاں قرآن مجید کے بارے میں جو قوائد ہے ان قوائد کے ساتھ قوائد تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا یہ ہے اصل اب اگر ان کے خلاف پڑھے گا تو یہ لحن ہے کیا ہے لحن ہے لحن کی دو قسمیں ہیں شاب کیا کیا لحن جلی اور لحن خفی لحن جلی آپ مختصر میں یاد رکھیں کہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں غلط تو غلط ہی ہے لیکن ایک بڑی غلطی ہوتی ہے ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی غلطی جب ہو جاتی ہے تو انسان کو زیادہ پشتاوہ ہوتا ہے اگر قرآن مجید کے بارے میں یہ بڑی غلطی کر رہا ہے تو اس کو زیادہ سنجیدہ رہنا ہے کہ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے بچنا چاہیے تاکہ میں بڑی غلطی نہ کروں اور آہستہ آہستہ وہ چھوٹی غلطی بھی چھوڑ دے گا اب آئیے لحنی جلی کے بارے میں وضاحت لحنی جلی لغوی معنی ہے واضح اور بڑی غلطی جہاں پر آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے بڑی غلطی ہو رہی ہے لیکن اقل مند وہی ہے جو صدھارے اسی لئے میں نے پچھلے دروس میں بھی آپ کو کہا ہے کہ جب تک نہ آپ مشک کریں جو ہم نے یہاں پڑھا چاہے ہم نے تعوض پڑھا تسمیہ پڑھا سورة الفاتحہ پڑھا آپ کو سمجھ نہ ہے کہ ہم نے اتنا ہی قرآن مجید میں سے ابھی پڑھا ہے کیونکہ یہاں پر ایک سلبس کے تحت آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے سلبس میں تعوض تسمیہ اور سورة الفاتحہ پڑھا کم سے کم یہ تین چیزیں آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہے تجوید کے ساتھ استلاح تعریف حروف کے مخارج یہاں پھر سے وہی بات آگئی جب ہم نے تجوید کے بارے میں پڑھا تھا یہاں حروف کے مخارج حروف کے کتنے مخارج ہے سترہ مخارج ہے ان کی طرف اشارہ ہے حروف کے مخارج کام صفات لازمہ صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا ایک تو مخارج میں غلطی کرنا دوسرا صفات کے اندر کہ یہ حرف جو ہے اس کو باریک پڑھنا ہے پور پڑھنا ہے کھیچ نہ ہے یا درمیانی آواز رکھنی ہے دیمی آواز رکھنی ہے تو کس طرح کس انداز سے اس کو پڑھنا ہے اس میں اور حرکات اگر زبر ہے تو دوسرا دوسری حرکت لگائی زیر لگا دی یا زبر کی جگہ پیش لگا دیا اسی طرح ان چیزوں میں گلتی کرنا ان چیزوں میں مخارج میں گلتی کرنا صفات میں گلتی کرنا اور حرکات سکنات جب ان چیزوں میں ان حصولوں میں گلتی کی جائے تو اس کو ہم شرعی طور سے استلاحی طور سے لحنی جلی کہتے ہیں آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ لحنی جلی جو بڑی گلتی ہے اس میں انسان کتنی بڑی جسارت کرتا ہے کہ مخارج کے اندر وہ مداخلت کرتا ہے صفات کے اندر وہ مداخلت کرتا ہے حرکات میں بھی ایسا کرتا ہے آگے مثال مثال آئیں گی لحنی جلی کی پانچ قسمیں ہیں کتنی ابھی ہم نے لحن کی دو قسمیں پڑی نمبر ایک لحنی جلی دوسرا لحنی خفی اب لحنی جلی جو ہے اس کی ہم پانچ قسمیں پڑیں گے نمبر ایک کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑنا تبدیل الحرف بالحرف کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑنا ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے کہاں پر کشمیر میں بالخصوص کیا کہیں گے ہم کشمیر میں کیونکہ ہمیں اپنے کشمیر کے بارے میں ہی نالج ہے دوسرے ممالک میں کیسے کیا پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہم کشمیر کے بارے میں کہیں گے کہ ہمارے کشمیر میں ایسے لوگ ہیں مسلمان جو قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے ایسا کیوں ہو رہا ہے شاباش ہاں مخارش کی وجہ سے سب سے بہترین جواب انہوں نے دیا کوئی کہے گا ان کو کشمیری زبان ہے لنگویج ہے کوئی کہے گا سستی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ملا جلا کہ ہم کہیں گے مخارج کی وجہ سے مخارج جب تک یاد رکھے گا ایک طالب علم قرآن مجید کے پڑھتے وقت گلتیاں ہوتی رہے گی انسان گلتیوں سے نہیں بچ سکتا ہے تب تک جب تک وہ مخارج صفات حرکات یاد رکھے گا کہ مجھے یہاں پر کون سا مخرج ہے کون سا حرف ہے اور کس طرح اس کا مخرج ہے تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے تبدیل الحرف بالحرف یعنی کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھ ایسی مثال ہے ہاں جیسے علی من آئین زبر علی من علی من زور سے پڑھ آ علی من علی من کو علی من پڑھ کیا پڑھ نا علی من آئین کا مخرج الگ ہے حمزہ کا مخرج کسی کا نام ہوتا ہے علی کیا ہوتا ہے علی لیکن اس کو کہتے ہیں علی علی پھر علی کا مطلب کیا ہے جاننے والا علی کا مطلب کیا ہے جاننے والا اور علی کا مطلب ہوتا ہے درد ناک درد اٹھانے والا فرق ہے کی نہیں عذاب علی عذاب درد ناک عذاب وہاں حمزہ سے علی ہے لیکن اگر وہاں پر ایسے پڑے گا عذاب علی علم والا عذاب ہو گیا معنی الٹا پلنٹ تبدیل ہو گیا یہ معنی سارا کیوں چینج ہو گیا کیونکہ ہم نے ایک حرف کا مخرج چینج کیا اب اگر ایسا مسئلہ ہے کہ ایک حرف کو تبدیل کرنے کی وجہ سے سارا معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے تو انسان کو حساس کتنا رہنا ہے انسان کو باخبر کتنا رہنا ہے کہ مجھے مخارج کے بارے میں کوئی کوتہ ہی نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھنا ہے آپ کو اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے تو کبھی گفلت نہیں کریں گے لہذا آج سے ہی آپ یہ مثال بھی یاد رکھیں ایسی مثالیں بہت ساری ہیں تو کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا یہ ہے لحن جلی کی پہلی قسم کیا ہے پہلی قسم دوسری قسم کیا ہے کسی حرف کو اس کی مقدار سے گھٹا کر پڑنا ایک ہوتا ہے بڑھانا دوسرا ہوتا ہے گھٹانا کم کرنا ایسا ہوتا ہے ایسا بھی کشمیر میں چلتا ہے کشمیر میں ایسے بھی آئیمہ ہے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن مجید کے کسی حرف کو گھٹاتے ہیں حرف ہے اس کو پورا پڑنا ہے لیکن گھٹا دیتے ہیں جیسے مثال ہے نسیہ کیا ہے نسیہ اس کو نسیہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نسیہ تو یہاں پر کس حرف کو گھٹا دیا علف کو حضف کیا گھٹا دیا اس لئے یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ نسیہ تھا پڑھنے والا پڑھتا ہے نسیہ ایسی بہت ساری مثال ہیں جہاں پر لوگ گھٹاتے ہیں یہ دوسری قسم ہے لہنی جلی کی اگر حرف گھٹ جائے تو لہنی جلی ہو جاتا ہے اس کا حکم آگے آئے گا پھر یہ لہنی جلی کرنے والا ایسے پڑھنے والا اس کے کسی حرف کو اس کی مقدار سے بڑھا کر پڑھنا اب یہ گھٹا رہا تھا اب بڑھا رہا ہے یہ گھٹا رہا ہے بڑھا رہا ہے کیوں اپنی آواز کو برقرار رکھنے کے لئے اپنی آواز کو مشہور بنانے کے لئے یا اس کو بڑا ٹیسٹ آتا ہے مزہ آتا ہے کسی حرف کو گھٹاتے وقت کسی حرف کو بڑھاتے وقت صرف فوکس کرنا اس بات پر کی میری آواز بچت رہے میری آواز باقی رہے باقی حروف کے بارے میں اس کو تمیز نہیں ایسا پڑھنے والا بھی آپ کو ملے گا جیسے قول کیا ہے قول قول پڑھنا کیا پڑھنا قول قول کا مطلب کیا ہے اس ایک مرد نے کہا قول ان دو مرد نے کہا شہب آپ کو ماشاءاللہ یہ چیزیں تو یاد ہیں لیکن تجوید بھی یاد رکھو قول کو کبھی قول نہیں پڑھنا ٹھیک نمبر فور متحرک حرف کو ساکن اور ساکن حرف کو متحرک پڑھنا یہ ایک اور بڑی مسئیبت ہے کہ کوئی آدمی پڑھتا ہے متحرک حرف کو ساکن کسی جگہ حرکت ہے موجود ہے حرکت زبر ہے زیر ہے پیش ہے لیکن وہ ساکن بنا رہا ہے اتنی بڑی جسارت وہ بھی قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں ہم عجمیوں کے لیے زبر زیر پیش یعنی حرکات موجود ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو درست پڑھیں لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہر ایک بنا دیا اپنا کام چلاتا ہے جیسے حسدن کو حسدن کہتا حسدہ ہے یا حسدن ہے یہاں پر یہ پڑھ رہا ہے حسدہ کیا حسدہ کسی جگہ کوفو ون ہے کیا ہے وہاں کیا پڑھتا ہے کفو ون احد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَن احد اور وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفو ون احد ان میں سے زیادہ پڑھنے والے کون لوگ ملیں گے آپ کو کفو ون احد دیکھو آپ لوگ انہیں خود ہی بتا دی اب یہاں پر کیا کر رہا ہے آپ قرآن کھولو پھر دیکھو جیسے کاف پر پیش ہے ایسے ہی کس پر ہے فا پر بھی پیش ہے لیکن اس نے ایسی عینق پہنی ہے کہ کاف پر پیش دکھتا ہے لیکن فا پر جزم دکھتا ہے پیش کے بدلے اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میجارٹی اسی کے ساتھ ہے ہمارے کشمیر میں میجارٹی اسی کے ساتھ ہے کہ پڑھتے ہیں کفون احد ولم یکل لہو کفون احد پڑھتے ہیں حالانکہ وہاں پر کیا ہے ولم یکل لہو کفون کیا ہے کفون ہے اسی طرح جعلنا ہے کیا ہے مثال ہے جعلنا جیم زبر جا آئین لام زبر عل نون علف زبر جعلنا کیا ہے جعلنا سورہ نبا میں کتنی جگہوں پہ ہے یہ وجعلنا سراج وحاج تو وہاں جعلنا ہے اس کو کیا پڑھتا ہے یہ پڑھنے والا جعلنا کیا وجعلنا حالانکہ تھوڑا سا اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہو گیا لیکن دھیان نہیں دیتا ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ساکن حرف کو متحرک بناتا ہے ابھی تک متحرک کو ساکن بنا رہا تھا اب ساکن کو ہی متحرک بنا رہا ہے جعلنا پڑھتا ہے اور اس کا مطلب دیکھو کیا ہے جعلنا ہم نے بنایا جعلنا کا مطلب کیا ہے ہم نے بنایا جعلنا ہم کو بنایا کتنی فرق ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہے کہ ہم نے اس چیز کو بنایا وہاں پڑھنے والا یہ کہے ہم کو اس نے بنایا یہ کتنی بڑی غلط ہے ہے کی نہیں یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے جہاں پر حرکت ہے وہاں ساکن بنانا یا جہاں ساکن ہے وہاں پر متحرک بنانا یہ ایک بہت بڑی غلط ہے اس لئے جہاں آپ حروف کا دھیان رکھیں گے کہ یہ حرف ہے اس کا مخرج ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پر کیا حرکت ہے وہ بھی سمجھ نہ ہے وہ بھی دیکھ نہ ہے گویا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تدبر کرو یہ ضروری ہے پہلے تدبر پڑھنے کے اعتبار سے بھی کرنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں زبر ہے زیر ہے پیش ہے جزم ہے حرف کون سا ہے مخرج کیا ہے صفت کیا ہے اس کی ساری چیزیں دھیان میں رکھنی ہے پانچ ہوا کیا ہے لحن جلی کی پانچ وی قسم ہے مشدد حرف کو مخفف پڑھ نہ مشدد کس کو کہتے ہیں جس حرف پر تجدید ہو اور مخفف کس کو کہتے ہیں جس حرف پر تجدید نہ ہو ابھی کوئی انسان ایسا بھی پڑھتا ہے جہاں تجدید ہے وہاں تجدید نہیں دے رہا ہے اور مخفف حرف کو مشدد پڑھ مخفف ہے کسی جگہ تجدید ہے ہی وہاں پر تجدید دے رہا ہے اب مثال دے کو جیسے اعدت کیا ہے اعدت دال پر کیا ہے تجدید ہے نا تو اس کو دو بار پڑھ نا اعدت اس کو اعدت پڑھ نا اعدت کیا پڑھ نا اعدت پڑھنے والا جب پڑھتا ہے وہ ایسے پڑھتا ہے اعدت لِلْكَفِرِين آواز بہت اچھی ہے لیکن غلطی کر لی فسل گیا زبان ہے نا زبان فسل جاتی تجدید تھا اس نے تجدید کو حضب کیا مخفف پڑھ لیا اعدت لِلْكَفِرِين ایسے پڑھا تو یہ غلطی ہے اسی طرح دوسری مثال ایَّاک کیا ہے ہم پڑھتے ہیں ایَّاک نعبد و ایَّاک نستعین تو ایَّاک میں کیا ہے یا پر تجدید ہے وہاں پر لوگ پڑھتے ہیں ایَّاک نعبد ایَّاک نعبد پڑھتے ہیں نا یہ میں کہہ رہا ہوں یا آپ نے بھی سنا ہے یا پورے کشمیر میں میں نے سنا ہے آپ لوگ اس بات کا جواب دیں کیونکہ آپ کو سیکھنا ہے اگر ہم لوگ بھی انہی کی طرح پڑھتے رہے تبدیلی نہیں آئے ایَّاک پڑھنا ہے ایَّاک پڑھنا ہے نا لیکن پڑھتے ہیں ایَّاک نعبد و ایَّاک نستعین تو گلتی ہے اور لہنی جلی کر رہا ہے لہنی جلی کا حکم آئے گا آگے اسی طرح دوسری جگہ ہے تصف اب مخفف ہے کیا ہے مخفف تجدید لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے پڑھنا ہے آرام سے تصف ایسی ہے لیکن اس کو پڑھ رہا ہے کیا تصف تصف پڑھ رہا ہے تصف پڑھ رہا ہے کوئی اور مثال ہے آپ کے پاس جہاں پر تجدید نہیں ہے دے رہا ہے لوگ دے رہے ہیں شہباش کوئی مثال نہیں اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں ورنہ آپ کے پاس مثال یا یا ایہ ناس یا ایہ ناس یا یا ایہ ناس پڑھتے ہیں لوگ کیا پڑھتے ہیں یا ایہ ناس عبد یہاں پر کیا ہے یا ای ناس عبد تو یہاں تجدید ہے یہاں تجدید ہے یہاں مشدد ہے لیکن پڑھ رہا ہے مخفق اب مخفق کی مثال دے دوں وہاں پڑھ رہا ہے مشدد نسیہ نسیہ ہے ہاں صحیح ہے نسیہ ہے کیا ہے نسیہ اس کو پڑھتا ہے نسیہ کیا پڑھتا ہے نسیہ اس نے کیا دیا تجدید دے دیا نسیہ تھا پڑھا نسیہ تو ایسے آپ کو مثالیں مل جائیں گی لیکن اب آپ نے سن لیا سمجھ لیا اور پتہ چل گیا کی لحن کسے کہتے ہیں لحن جلی کسے کہتے ہیں اس کی قسمیں کتنی ہے اب بچنا ہے اگر آپ صورت الفاتحہ پڑھیں گے شام کو آپ دیکھیں کہ کسی جگہ میں گلتی تو نہیں کر رہا ہوں اس اعتبار سے لحن کے اعتبار سے آپ ایک دن کے لیے لحن جلی رکھیں ٹاپک کہ مجھے اس صورت میں کوئی لحن جلی نہیں ہونی چاہیے لحن جلی کی یہ پانچ بار سے گھٹانے کے اعتبار سے میں کوئی غلطی نہ کروں اگر آپ اس طرح کسی صورت کو پڑھیں گے تو لحن جلی سے بچ جائیں گے اور ضروری ہے لازم ہے آپ پر جو دوبارہ آپ سٹارٹ کریں گے قرآن مجید کا پڑھنا اس میں آپ دھیان سے پڑھیں یہ نہیں کی یہ صورت الفاتحہ مجھے یاد ہے مجھے اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں اس کو چھوڑ کر دوسری صورت اٹھاتا ہوں پڑھتا ہوں نہیں صورت الفاتحہ سے ہی شروع کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے لحن جلی کا حکم اب آپ دیکھئے لحن جلی کا ارتکاب بالاتفاق حرام ہے کیا ہے یعنی جس نے بھی لحن جلی کیا کسی بھی شکل میں وہ لحن جلی میں مبتلا ہو گیا تو یہ بالکل کون سا عمل کر رہا ہے حرام عمل اسلام میں حرام جائز ہے الحلال بیین والحرام بیین حرام کام ہمارے لئے جائز نہیں اب اگر کوئی طالب علم ہے پھر قرآن پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اس اندازے سے کہ حرام پڑھ رہا ہے ثواب نہیں مل رہے ہیں اور کیا گناہ چڑھ رہے ہیں گنے گار ہو رہا ہے اور اس کا پڑھ نہ بھی حرام ہے یعنی شرعی طور سے اس کو چوب کرانا بہتر ہے شرعی طور سے کیا ہے اس کو چوب کرانا ہے کہ امام صاحب آپ مت پڑھ بھائی صاحب آپ مت پڑھ کیونکہ آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے سب سے پہلے انسان خود اپنے آپ کو جھنجوڑے کہ میں صحیح نہیں پڑھ رہا ہوں مجھے سیکھنا چاہیے میں کیسے نماز پڑھ سکوں جبکہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ چلے گا بہت سارے کاموں میں ہم کہتے ہیں کہ چلے گا چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر سنجیدہ مسئلہ ہے یہاں پر معنی کا مسئلہ ہے کہ معنی بدل جاتا ہے اس لئے اس کا حکم بالاتفاق کیا ہے حرام ہے لہنی جلی جو کر رہا ہے اس طرح قرآن پڑھ رہا ہے تو حرام عمل کر رہا ہے چاہے جان بوجھ کر ہو اب دوسرا افشن دیکھو چاہے جان بوجھ کر کر رہا ہے یا سستی و کاہلی سے اگر اس کے پاس علم ہے آپ کے پاس علم ہے آیا کہ لہنی جلی کیا ہوتا ہے اس کی قسمیں کیا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے لہنی جلی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ سستی کاہلی کی وجہ سے پڑھ دوسری طرف سے آپ سواب کمانے میں لگے ہے کہ عجر کمانے میں کہ مجھے ایک حرب پہ دس دس نیکیہ مل رہی ہے لیکن یہاں سے قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو اس اعتبار سے بھی جاہے آپ سستی کاہلی کی وجہ سے کریں یا جان بوجھ کر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ایسے کہ لحن ہو رہا ہے لحن جلی ہو رہا ہے تو دونوں صورتوں میں حرام ہے دونوں صورتوں میں گنے گار ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں کوئی انسان قرآن مجید اٹھائے اور خود ہی پڑھنا شروع کرے نہ اس کو قوائد پتا ہے نہ اس کے ذوابت پتا ہے نہ اصول پتا ہے اس لئے تھوڑا اب سنجیدہ رہنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے اس کے بارے میں کیوں آیا ہے کہ آپ پورا توجہ رکھو جب آپ قرآن پڑھیں گے سنیں گے تو توجہ کے ساتھ پڑھیں سنیں تاکہ گلت نہ ہو جائیں سب سے پہلا گلت نہ پڑھے آ دوسرا ہے لحن خفی خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی گلتی یعنی چھوٹی گلتی اسطلاح تعریف تلاوت میں حسن پیدا کرنے والی صفات عارضہ میں گلتی کرنا جیسے گنہ کی جگہ گنہ نہ کرنا اگر کسی جگہ گنہ ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے یہ ایسے پڑھ تو یہ گنہ نہیں کر رہا ہے یا جہاں گنہ نہیں کرنا وہاں گنہ کر دینا ایسے پڑھ رہا ہے تو یہاں پر یہ گنہ کر رہا ہے جبکہ گنہ نہیں تھا اسی طرح پور پڑھے جانے والے حرف کو یا حروف کو باریک پڑھنا اگر پور حرف ہے اس کو کیا پڑھ رہا ہے باریک باریک پڑھ رہا ہے یہ پڑھتا ہے ایسے پور کو باریک پڑھا یا باریک پڑھے جانے والے حرف کو پور پڑھ رہا ہے اب باریک حرف ہے یہ پور پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے پور پڑھ رہا ہے اس طرح کی غلطیاں جو ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں لحن خفی اس نے ہاں یہ بڑی غلطی ہوگی یہ بڑی غلطی ہوگی ہم چھوٹی غلطی کے بارے میں وہاں چھوٹی غلطی بھی ہے تو جو ہے پور حرب بھی ہے اور اگر اس نے تا پڑھ یعنی تا کی آواز نکالی حرب بھی بدل گیا دونوں ہو گئی یعنی لحنی جلی بھی ہو گیا اور لحنی خفی بھی دوسری مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کسی جگہ مد ہے کسی جگہ مد ہے اب یہ مد نہیں پڑھ رہا ہے اس نے تو لفظ صحیح پڑھا لیکن اس کا حسن جو تھا وہ ختم کیا اس نے اس نے لحنی خفی کی تو اس طرح پڑھنا کہ لحنی خفی ہو جائے لحنی خفی کا حکم جمہور قرآہ اسے مکروح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مکروح مطلب یعنی یہ پسند دیدہ نہیں ہے یہ ناپسند ہے جب کہ بعض قرآہ حرام کہتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے بعض کیا کہتے ہیں اب اس سے بچنا کیا ہے بہتر ہے اس سے بھی بچنا بہتر ہے کہ انسان نہ تو لحنی جلی میں مبتلا ہو جائے اور نہ ہی لحنی خفی میں تو آج کا یہ ٹاپک جو تھا لحن کے بارے میں آپ آج سے ہی اپنی جگہ محاسبہ کریں کہ کم سے کم آج کے بعد ہم ایسی غلطی نہ کریں قرآن پڑھتے وقت کہ جو لحن جلی ہو یا لحن خفی اب اس کے لئے طریقہ کیا ہے آپ پوچھیں گے ہم تو ابھی پرانے طریقے سے ہی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ کسی نے سیکھا ہوگا تجوید پڑھی ہوگی وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کریں ان اصولوں کو سامنے رکھیں اگر اس کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے اب آج کا ٹاپک ہمارا تھا لحن یہ لحن جلی اور لحن خفی کے جو یہ اقسام سامنے رکھے گا پھر کوئی صورت پڑھے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ کوئی نہ کوئی گلتی ہو رہی ہے لیکن وہ آج تک اس نے دھیان نہیں دیا ہے آج سے وہ درست کرے گا تو اگر آپ اس طرح پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ہی آپ اتنا درست قرآن پڑھیں گے کہ لوگ آپ کا قرآن سننے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں ہمارے سامنے آپ قرآن پڑھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی سے کہتے تھے کہ آپ قرآن پڑھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال بھی پوچھا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے میں کیا قرآن پڑھوں لیکن واپس جواب دیا نبی صلی اللہ سندھے جب یہ چیز انہوں نے سن لی تو پھر وہ خوش ہو گئے پھر وہ قرآن پڑھتے تھے اسی طرح ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے کہ ان اصول و ضوابط کے تحت آپ قرآن درست پڑھیں گے انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہ مو بحمدک اشہد اللہ الہ